پڑاؤ پر آتے ہیں اور بلکل ایک ایک لائن میں جواب چاہوں گی اسے کرن جوہر کے ترمینالوجی میں راپڈ فائر بھی کہہ سکتے ہیں تو شروعات سب سے پہلے کہ آپ کے پسندیدہ نیتہ شروع سے کہوں گی ابھی کہ ضروری نہیں ہے میل اینڈ فی میل بوت میل نیتاؤں میں آپ کو اشری ہوگا میں سچ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا دیش میں اس سمجھے جو تین نیتہ بہت پرومیسنگ ہیں یا چار مان لیجئے ان میں سے ایک نریندر موڈی ہیں ایک اروند کے جریوال ہیں رہول گاندھی ہیں نتن گھڑ کری ہیں میل نیتا ہوں میں ان چاروں کا سممان کرتا ہوں میرا سممان اندھا نہیں ہوتا ہے میں ہر بات کا سممان نہیں کرتا ہوں سیلیکٹیو لی سممان کرتا ہوں محلاؤں کی بات اگر آپ کریں گے تو سشری مائیواتی کا میں بہت سممان کرتا ہوں مامتا جی کا سممان کرتا ہوں سشما سورا شاندار نیتا جی اب تو نہیں ہے آپ کے اگری راج جی کی بھی تھی اور میں بھی سوچنے پا رہا ہوں آجادی کے بعد سے اگر آپ کسی ایک نام لینا چاہیں میری نظر میں لوگ نہرو پٹیل کو ویرودھی مانتے ہیں میں مانتا ہوں کہ نہرو پٹیل کا جو یوگ میں ہے وہ ایک آزاد بھارت کو شیپ دانے کے لیے بہت ضروری تھا ان میں تلنا نہیں کر پا ہوں گا لیکنہ دونوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں نریندر موڈی کی ایک اچھی بات ایک جو اچھی بات نہ لگتی ہو نریندر موڈی کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو لے کر انٹرپینرشپ کو لے کر ویلسائی کی دنیا نئی لوگوں کو اوھرنے کا موقع دینے کے معاملے میں خود تقنیق کے بارے میں جان کر جلکشنے میں کام کو لے کر الکوہلک ہونے میں ان سب چیزوں میں شاندار نہیںتا ہے جو اچھا نہیں لگتا ہے وہ کئی سامتدائیگ مددوں پر ان کے چپی ثوڑی اکھرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کھل کے بولنا چاہیے سامنے آکے بات کرنے چاہیے راہل گاندھی کی ایمیج بہت خراب کر دی گئی ہے میری سمجھ میں وہ ایک سمجھدار بکتی ہیں اور پچھلے کچھ سامنے میں کافی سمجھدار طور پر سامنے آئے بھی ہیں بھارت جوڑو یادترہ ایک بڑا اچھا پرائیوگ ہے جو ماتمہ گاندھی کی اپروچ سکے پر دیش کو سمجھیں انہوں نے بھی کیا کمزور بات یہ ضرور لگتا ہے کہ انہوں نے دیش کو کتابوں سے زیادہ پڑھا ہے خود تہل کی کم دیکھ ہے پر اب اس سید سے باہر نکل رہے ہیں اچھی بات ہے خود کو آپ آستک کہتے ہیں یا ناستک اگے وادی جو آستک اور ناستک سے الگ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آستک ہونا اور ناستک ہونا دو ملپ دھارنائیں ہیں جن کا زمینی سر پر کوئی تھوست پرامان نہیں ہے تو جب تک مجھے نہیں پتا لگے گا تب تک میں اگے وادی رہوں گا جس دن پتا لگے تو سوچیں گے کاسٹ ایڈینٹی سے خود کو کتنا اسوسییٹ کر پاتے ہیں آلماسٹ زیرو میرا سرنیم بتاتا ہے کہ میں کسی کاسٹ کو ہوئی نہیں میرے پیرنٹ سارے سمجھی ہیں ہمارے کاسٹ کو مانا ہی نہیں جاتا ہے تو کاسٹ کو لے کے ہمارے ہاں زیرو کے اس پاس بھالنا ہے پسندیدہ فلم پسندیدہ فلم میں کہوں گا کہ ایک جانر میں تھے اڈیٹس دوسرے جانر میں گلال تیسرے میں لنچ بوکس پسندیدہ ابھی نیتہ ابھی میرے مطر ہی ہیں پنکستے پاٹھی میرے آج کل وہ پری آفینیتہ ہے پہلے ارفان تھے مطر ہیں اس وجہ سے آپ کا ہے نہیں نہیں ابھی نیتہ اچھے ہیں اس وجہ سے مطر بن گئے اس وجہ سے مطر نہیں بنے مطر بائچاس بن گئے لیکن وہ اچھے ہیں کافی اچھے ہیں ابھی نیتریوں میں میرے خیال سے ملکہ انٹریسٹنگ بات ہے کہ نئے ابھی نیتریوں میں مجھے آلیا بھٹ یاد ہے کہ سارا علی کھان ان کا ابھی نا اچھا لگ رہا ہے پہلے تببو مجھے سب سے پریہ تھی اچھا آخر سوال رجنیش کا سوال ہے کہ بیہاری سٹوڈنٹس کی وہ کمی جن پر انہیں کام کرنا چاہیے کوئی ایسی سپیسیفک کمی نہیں ہوتی بس یہ بیلچرل بیگیج لے کے زیادہ نہیں آتے ہیں ہاں تھوڑا بیگیج ہوتا ہے اور دوسرا نئی اور آدمی چیزوں کو سیکھنے کو لے کر کبھی کبھی ایک ویروز کا بھاؤ تکنیک خوب جم کے سیکھیں نئے سوفٹ ویئر سیکھیں انگریزی کو لے کے ایک سہجتہ کا بھاؤ لانے کا پریاس کریں کیونکہ اپنی بھاہشہ کا سمبان بہت ضروری ہے پر جس بھاہشہ میں روزگار ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ کبھی وہ چیز آڑے آتی ہے باقی تو شاندار لوگ ہیں اور اپنی حصے دارے دیکھئے سمجھ میں آتا ہی ہے میڈیا میں دیکھئے بیہاری بیہار چھائے ہوگا